اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل تو آج ہم مدینہ میں اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ریاض الجنہ کیسے جا سکتے ہیں عورتوں کے لیے کون سا ٹائم ہے ریاض الجنہ جانے کے لیے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اندر جائیں گے اور اندر جا کے نماز پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ریاض الجنہ کا پرمیٹ کس طریقے سے لینا ہے تو یہاں پہ اثر کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے ابھی اثر کی نماز پڑھی ہے اور بہت ہی اچھا موسم ہے یہاں پہ انہوں نے فین سسٹم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو گرمی بلکل بھی نہیں لگتی تو چلیئے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ریاض الجنہ کا پرمیٹ کس طرح لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں توقلنا ایپ تو توقلنا ایپ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ نمبر وغیرہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ سرویسز آ رہی ہیں آپ نے سرویسز پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو آگے ساری مناسک گیٹس آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ مناسک گیٹ آئے گا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے ساتھ ہی یہ وومنز کے لیے ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ الیجیبل کر دینا یہاں پہ آپ کا نام شو ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ نے پروسیڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ٹائمنگ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ کو سلوٹس مل جائیں گی تو جونسی آپ کو ٹائمنگ سیوٹے بل لگے تو آپ اس پہ کلک کر کے اپنا پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مغرب کا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تھوڑی سی عبادت کر لیں تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ ہم اندر سوڑی در کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ آبے زمزم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کلر مجود ہیں تو آپ یہاں پہ آبے زمزم بہت زیادہ پیا کریں جب بھی آپ یہاں پہ آیا کریں تو مجھے پرمیٹ ملا ہے عشاء کی نماز کے فوراں بعد کا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ عشاء کی نماز کے فوراں بعد میں ریاض الجنہ جا رہی ہوں گافی زیادہ رشت تھا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہی تھیں لیکن آپ نے دھکا کسی کو بھی نہیں دینا آپ نے بہت ہی پرسکون طریقے سے اندر جانا ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اندر جانے کے لیے لیکن بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو جنت کا ایک ٹکرا کھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ لوگ یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو آپ فوراں ہی لائن میں لگ جائیں کیونکہ بعد میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اب میں اندر جا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو ہے عورتیں جو انسی ہیں وہ بھاگ رہی ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں لیکن بات وہی ہے کہ جانا تو سپنے ایک ہی جگہ پہ ہے تو کیوں نہ پرسکون طریقے سے جایا جائے تو یہاں پہ اب ہم اندر جائیں گے تو آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ ریاض الجنہ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ کم سے کم دو نفل لازمی ادا کریں تو یہاں پہ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ہی راستہ رہ گیا ہے اور ہم اس جگہ کی زیارت کریں گے جس کو جنت کا ٹکرا کہا جاتا ہے تو ریاض الجنہ جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو باہر لائن میں لگنا پڑتا ہے وہاں بھی آپ کا پرمیٹ چیک ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اندر جانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ مردوں کا ٹائم جو انسا ہے وہ فجر کے بعد سے مغرب تک کا ہے اور جو ہرتوں کا ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد سے فجر تک کا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ پہ اور ماشاء اللہ کتنا خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ ویڈیو بنانا حلاؤ نہیں ہے لیکن میں نے آپ لوگ کے لیے چھوٹا سا کلپ بنایا ہے تو یہاں پہ اب میں ریاض الجنہ سے واپس آ چکی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مدبودیے گا اور اس بات کا خیال رکھئے گا مدینہ آنے سے پہلے ہی آپ کے پاس اس کا پرمیٹ ہونا چاہیے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پرمیٹ نہیں مل رہا ہوتا اور آپ نے واپس مکہ جانا ہوتا ہے یا اپنے کنٹری واپس آنا ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آنے سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ آپ کو یعظیل جنہ کا پرمیٹ مل جائے تو اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ